اترہ کھن کے جوشی مٹ میں آئی بھیشن آبدہ کے بعد سے یوپی کے لکھیمپور کھیری میں رہنے والے کئی مزدور لا پتہ ہیں یہ سبھی مزدور تپوور میں پاور پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے لیکن جل پرلے کے بعد سے ابھی تک ان لوگوں سے سمپرک نہیں ہو پایا ہے ادھر حادثے کی خبر سن کر ان سبھی مزدوروں کے پریوار میں کوہرام مچا ہوا ہے فیلحال سبھی لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے اس قبر پر ادھر جانکاری کے لیے میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ہمارے لکھیمپور کھیری سمواد اتا سوطنطر شکلہ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہاں کے مزدور بتائے جا رہے ہیں جو کی لا پتہ بتائے جا رہے ہیں کیا سمپرک ہو پایا ہے وہاں پرشاسن کی باچیت لوگوں کی ہو پائی ہے جی آسی جی یہ لکھیمپور نگھاستن تحسیل چھتر گاؤں بابو پوروہ گاؤں بہراب پور گاؤں مانجھا گاؤں ہیں یہاں کے پچاس ساتھ عیبت مجدوری کرنے گئے تھے جی جس میں سے ساتھ لوگ لا پتہ ہوئے جی اور اس میں ایک بیمل نام کا لڑکا جو ہے مجدوری کرنے گیا تو اس میں وہ چسندیت گواہ ہے جی اس کا کہنا یہ ہے وہاں کے پردہان جی سے جب بات چیز ہوئی ہے تو پردہان جی نے اس سے جانگاری جب لی کہ بیٹا کیسے کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ پندرہ فٹ اوپر جو لوگ ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے تھے چالیس پچاس لوگ اور میں نیچے تھا اور ایک دم سے سہلاب آیا اور وہ سب بے کر کے چلے گئے جی جس حضا سے پریجنوں میں کوہرام مچا ہوا ہے جی اور اس کی یہ ہے کہ یہاں سے گاؤں سے بابو پوروہ گاؤں کے پانچ ہی وقت ہیں جس میں ہیرہ لال سورج جن کی سوچہ نہیں مل پائی ہے جن کے پریجن یہاں سے لکھیمپور کھیری سے اتراکھنڈ کے لیے نکل چکے ہیں جی آفی جی جی بلکل چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سموادتہ سوطنتر شکلہ جنہوں نے جانکاری دی ہے ابھی بھی کئی لوگ ہیں لکھیمپور کھیری کے جو کہ اتراکھنڈ آپدہ کے شکار ہوئے ہیں ابھی تک ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے سمپرک سادھنے کے پریاس لگاتار جاری ہے تو وہیں پریجنوں کا رورو کر برا حال ہے کئی مزدوروں کے پریجن اتراکھنڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں